سورت مریم اور اس کی آیت نمبر ہے سات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہ یحیاء لم نجعل لہو من قبل سمیہ قال رب انہا یکون لی غلام وکان تمراتی آکرا وقد بلغت من الكبر عطیہ قال کزالک قال ربکہ ہوا علیہ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب جعل لی آیہ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُقَلِّمَنَّا سَسَلَاسَ لَيَالٍ سَوِيَّا اللہم سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ سُمَّا سَلِّ عَلَيْهِ گزشتہ درس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورت مریم سورت قحف کے لیے بَمَنزْلَا تَتِمَّا كَيَهِ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن شبہات کے جواب سورت قحف میں نہیں دیئے گئے اب ان شبہات کے جواب بھی سورت مریم میں اللہ دیں گے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور الہ مانا ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ انہیں الہ مانا آل عمران کو انہوں نے پوجا حضرت زکریہ ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ قائم ہوا کہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہیں تو اللہ نے سورت مریم میں سب سے پہلے اسی شبے کو دور فرمائے جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ حضرت زکریہ خود ہمارے سامنے آجزیاں کر رہے ہیں زاری کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اولاد کے لئے ہم سے التجائیں کر رہے ہیں ہم نے خوش خبری دی تو ان کی بے بسی دیکھو کہ انہوں نے جواب میں کیا کہا تو جو اتنا مجبور ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں یہ جو اللہ قرآن میں واقعات بیان کرتے ہیں اسے من حیصل واقعہ بیان نہیں کرتے بھئی اللہ ہمیں ایک قصہ سنانا چاہتے ایک واقعہ اللہ ہمیں سنانا چاہتے ہیں جس میں سبقی کوئی نہ ہو دلچسپی کے لئے اللہ ہمیں یہ واقعات سنا رہے ہیں تو ہم تو ہم پچھلے درس میں یہ سب پڑھ لیا کہ حضرت زکریہ نے ایک سو بیس سال کی عمر میں اللہ سے بیٹے کی التجا کی کہ یا اللہ ایک بیٹا طیب ذریت مولا مجھے عطا کر دے ایک تو سبق یہ ملا کہ بیٹے بیٹیوں کا خزانہ یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں اللہ کے اختیار میں ہے اور انبیاء بھی اس کے لیے اسی کے سامنے التجائیں کرتے ہیں جیسے حضرت زکریہ نے التجا کی اپنی بے بسی کا ذکر کیا اگے فرمایا وکان تمرات آکرہ بیوی میری بانج ہڈیاں میری کمزور ہیں سر کے بال سفید ہو گئے مجھ میں قوت بھی کوئی نہیں طاقت بھی کوئی نہیں حمد بھی کوئی نہیں بیوی بچہ جننے کے لائق نہیں لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم بھی نہیں تیرے دروازے پہ ہوں تو مجھے ایک بیٹا دے دے اللہ نے جواب میں کیا فرمایا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِسْمُهُ يَحْيَا آپ نے صرف بیٹا مانگا اپنے دامن کے مطابق مانگا اپنے ذرف کے مطابق مانگا اور میں نے عطا کرنا ہے اپنی رحمت کے مطابق بیٹا بھی دوں گا آسمانوں سے خود نام رکھ کے دوں گا اسم ہوں یحیی اس بیٹے کا نام کیا ہوگا یحیی دیکھیں ہمارا کوئی بزرگ والے سیب چچا دادا نانا کسی بچے کا نام تجویز کرتے ہیں تو ہم خوشی سے اس کو قبول کر لیں کہ والد نے تجویز کر دیا ہے دادا نے تجویز کر دیا ہے ماں نے تجویز کر دی کیسا بیٹا ہے جس کا نام عرش پہ رب تجویز کر رہا ہے کہ میں اس کا نام رکھ رہا ہوں یحیی لم نجحل لہو من قبل سمی سمی کے دو معنی ہم نام اور دوسرا معنی ہے ہم صفت اس نام کا بچہ پہلے کبھی نہیں آیا یحیی نام کا کوئی آدمی پہلے نہیں آیا ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ جن عصاف سے اور جن خوبیوں سے میں نے اس کو مالا مال کیا ہے ایسی خوبیوں والا بھی اس سے پہلے نہیں آئے تو میں ایسا بیٹا جس کا نام بھی رکھ کے دے رہا ہوں اور اس کے عصاف کا ذکر بھی کر رہا ہوں تاج جب ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پڑے لکھے اس کریم رب کو چھوڑ کے جو مانگے سے زیادہ دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے نیست نیست ہست کر دیتا ہے نابود کو بود کر دیتا ہے اور بانج بیوی سے یہیہ جیسا بیٹا پھر اس کا نام رکھ کے پھر اس کے سر پہ نبوت کا تاج اللہ لوگ ایسے داتا کو چھوڑ کے ان کو پکارتے پھرتے ہیں جو کروڑ تبدیل نہیں کر سکتے اپنے کفن کی حفاظت نہیں کر سکتے چیرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے سوچ نہیں سکتے چک نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے کیسا تاجب کی بات ہے لوگوں کے عقل پہ تاجب ہوتا ہے رب کو چھوڑ کے اوروں کے دروازے پہ جانا رب کو چھوڑ کے اوروں سے مانگنا جو اتنا کریم رب ہے اب رب کی قدرت دیکھ رب کے اختیار دیکھ اس کا تصرف دیکھ اس کی طاقتیں دیکھ وہ کہتا ہے میں بیٹا دوں گا نام بھی رکھ کے دوں گا یہ اس کی قوت ہے طاقت ہے تصرف ہے اختیار ہے اس خوش خبری کو سن کے ذرا حضرت زکریہ کی مجبوری دیکھئے آجزی دیکھئے لاچاری دیکھئے قالا حضرت زکریہ جواب میں کہتے ہیں رب اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اس کا تصرف دیکھئے وہ کہتا ہے دوں گا یہ کہتے ہیں کیسے تاجب کرتے ہیں مولا یہ بیٹا کیسے ہوگا وَقَانَ تِمْرَاتِ آکِرَن حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ اِتِيَن اور میں خود برہاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں ایک سو بیس سال عمر ہے ہڈیاں روئی کی طرح ہو گئی ہیں بیوی میری بانجھ ہے تو مولا کیسے ہوگا کَالَ قَذَالِك اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا یہ عام مفسرین قَذَالِك کا جو کاف ہے اس کو تشبیح کا بناتے تشبیح اسی طرح ہوگا کس سے تشبیح دی وَقَدْ خَلَقْتُ قَمِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيِّن اس سے پہلے تجھے بھی تو بنایا تھا تُو بھی تو کوئی چیز نہیں تھا تیرا کوئی وجود تھا زمین پر تو تجھے نہیں بنا لیا تو تجھے بنا لیا ہے اسی طرح تیرا بیٹا بھی بنائیں گے یہ کاف تشبیح کا ہوگے یعنی اللہ تشبیح دے رہے ہیں جس طرح تجھے بنایا اسی طرح عبدالقادر ہمارے میری عمر ایک سو بیس سال ہے ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں سر کے بال سفید ہو گئے بیوی میری بانج ہے میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں بیٹا بیٹا کیسے ہوگا اللہ کہتے ہیں تیری عمر ایک سو بیس سال ہو تیری بیوی بانج ہو ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہو سر کے بال سفید ہو گئے ہو تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہو پھر میں تجھے بیٹا دوں یہی تو میرا کمال ہے یہی تو میرا کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے کہ اس موقع پر ہم تجھے بیٹا عطا کریں اس کو یہی رہنے دیتے ہیں ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں تھوڑا سا نیچے آجائیے یہ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر سولہ اس میں اللہ دوسرے شبعہ کا جواب دے رہے ہیں دوسرا شبعہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے مطالق ہے آج بھی نصارہ انہیں الہ مانتے ہیں انہیں معبود مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے چڑھاویں چڑھاتے ہیں ان کی پکاریں کرتے ہیں انہیں الہ مانتے ہیں دھوکہ کہاں سے لگا بے موسم پھل آئے ان کے یہاں بے موسم پھل آئے بغیر خام ان کے بیٹا ہو گیا وہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں یہ جتنے مشرقین کو عقیدے کے معاملے میں دھوکہ لگا ہے نا انہیں لگا ہی موجزوں اور کرامتوں سے ہے یہ ذہن میں رکھے انہوں نے موجزے دیکھے اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ بڑے با اختیار ہیں کرامت دیکھی اس سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ تو متصرف ہیں یہ جب چاہیں مٹی کے پرندے بنا سچ مچ کے پرندے بنا دیں یہ جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں جب چاہیں نابینوں کو بینا کر دیں جب چاہیں تو دس جب چاہیں ایک مشکیزہ پانی ہو اس کے آگے ہاتھ رکھ دیں تو پورا لشکر اس پانی کو پی جائے یہ معزے ہوتے ہیں یا غیر نبی کی کرامت ہوتی یہاں سے دھوکہ لگائے آپ جتنے علماء کو سنیں گے اگر اس طبقے کا کوئی عالم اور کوئی خطیب میری بات کو سن رہا ہے یا اس طبقے کا کوئی عام آدمی میری بات کو سن رہا ہے وہ میری گوائی دے گا انشاءاللہ جب بھی انبیاء کا تصرف اور اختیار ثابت کرنا ہوتا ہے تو ان کے موجزوں کو دلیل بنایا جاتے ہیں ان کے معزے لوگوں کو سنائے جاتے یہ معزہ یہ معزہ یہ معزہ اس سے انبیاء کا اختیار انبیاء کا مختار کل ہونا ان کا متصرف ہونا وہ جو چاہیں جس کو دیں عطا کریں اس سے ہمیشہ انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں ان علماء کو میں نیت پہ بھی شک نہیں کر سکتا کوئی سخت جھملہ بھی نہیں بولنا چاہتا انہیں کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے عقائد کی کتابیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موجزے کا فائل نبی نہیں ہوتا موجزے کا فائل کون ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے کتابوں میں شرعہ عقائد میں نہیں پڑھتے خیالی میں نہیں پڑھتے شرعہ مواقع میں نہیں پڑھتے وہ کہ موجزے کا فائل کون ہے نبی موجزے کا نبی کے اپنے اختیار میں ہے موجزہ اس کے کنٹرول میں ہے اس کے تصرر میں ہے جب چاہے جہاں چاہے وہ موجزہ دکھا دے اپنی مرضی سے وہ موجزہ دکھاتا ہے اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے موجزہ پیش کرتا ہے اگر اپنے اختیار اور مرضی سے ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاتھی کو سام بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگ دے کیوں بھاگ نے لگے تھے ان کی مرضی سے تو بنا تھا سب سے بڑی دلیل یہ ہے میں سنجیدہ حوصلے سے سنیں غصہ تھوک دیں حوصلے سے سنیں یہ قرآن میرے نبی کا موئزہ ہے کون انکار کرتا ہے تو یہ نبی پاک کا کلام ہے یہ نبی پاک اختیار میں تھا تو پھر تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ موجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے اور اختیار کس کا ہے آپ نے تو ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہا تو رب نے پندرہ دن وہی روک لی تھی آپ اپنی مرضی سے قرآن آپ کے اوپر اترتا تھا عیسائیوں کو بھی جو دھوکہ لگا حضرت عیسیٰ کو الہ مانا تو معزوں سے لگ مائی مریم کی اس کرامت سے لگ پھر یہ کرامت کہ امی سے ہو گئی بغیر خامت کے اس سے انہوں نے دھوکہ لگا تو اللہ نے مریم کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو تو صحیح تم انہیں عالم غیم مانتے ہو مختار قل مانتے ہو متسر مانتے ہو وذکر فی کتاب مریم قرآن میں ذرا مریم کا تذکرہ کیجئے جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے شرکی جانب اور ان کی طرف سے آر میں چلی گئی پردہ کر لیا تو ہم نے مریم کی طرف بھیجا اپنی روح کو یہاں روح سے مراد کون ہے جبریل امین روح سے مراد جبریل امین ہے اس کی دلیل کیا ہے یہاں روح کس کو کہا گیا ہے جبریل امین کو کہا گیا ہے ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا نزل بھی الروح العمین علا قلب سورة شعرہ میں اس قرآن کو آپ کے دل پر روح ال امین نے اتارا تو یہاں بھی روح سے مراد جبریل ہوگا جبریل انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس الگ جگہ پہ جہاں مریم غسل کرنے کے لئے الگ ہوئی تھی وہاں پہنچ گیا فتمسل لہا بشار سویہ اس نے مکمل بشر کی صورت اختیار کر لی یہ ذرا تمسلہ پہ ذرا گوھر کیجئے گا تمسلہ بشر کی شکل اختیار کر لی بشر کی صورت اختیار کر لی اصلیت اس کی نور تھی حقیقت اس کی نور تھی لیکن جب مریم کے سامنے آیا جبریل تو اس نے بشر کی شکل اختیار کر لی یہاں سے کچھ لوگوں کو دھوک لگا اور وہ کہنے لگے کہ اگر حقیقت نور اصلیت نور اور بشری لباس میں آ جائے تو آ سکتا ہے جبریل نہیں آئے تھا اصل میں تو نور تھا اس کی حقیقت نور ہے اس کی تخلیق نور سے ہوئی اس کی اصلیت نور ہے لیکن وہ نسانی لباس میں نوجوان کی شکل میں آیا اسے بشر بھی کہا گیا لیکن ان لوگوں کی یہ دلیل انتہائی کمزور دلیل اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے گھوڑ کریں تو شاید اس دلیل پہ انہیں خود بھی ہنسی آ جائے یہاں تمثلہ کا لفظ ہے شکل اختیار کی تمثلہ کا کیا میں سورت اختیار کی بشر کی سورت اختیار کی اور جب میرے نبی کا تذکرہ ہوا تو وہاں تمثلہ نہیں کا وہاں کہا انما آنا بشر یہ تمثل ہے سورت اختیار کرنا شکل اختیار کرنا اصلیت نور بشر کی شکل اختیار کر لی اور جس کی اصلیت بھی بشر تھی ظاہر بھی بشر تھا باطن بھی بشر تھا وہاں تمثلہ کا لفظ نہیں آیا وہاں جہاں بھی لفظ ہے حل کنتو اللہ بشر الرسول میں نہیں مگر بشر رسول قل انما آنا بشر مثل کم پھر یہ جبریل حضرت عبر عیم کے پاس بھی تو آیا تھا اس کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے اس وقت بھی انسانی لباس میں آیا میمانوں کی شکل میں آیا بہر بیٹھک میں بیٹھا ہے وہ اندر گئے ہیں بچڑا انہوں نے بھونا تلا تل کے لے آئے ہیں سامنے رکھا ہے تو پھر جبریل نے کھایا ہاتھ بڑھایا کھانے کی طرف قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں تو ابراہیم ڈر گئے نوروں وہ اگر انسانی لباس میں بھی آئے پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہیں اور جو کھاتا پیتا ہو اس کی اصلیت نور نہیں ہوتی اس کی اصلیت بشر ہوا کرتی تو نبی پاک کھاتے بھی ہیں نبی پاک پیتے بھی ہیں حدیث میں کئی جگہوں پہ خجوروں کے کھانے کا تذکرہ یہ ساری تذکرے پانی پینے کا تذکرہ بھال کھانے کا تذکرہ شہد پینے کا تذکرہ حدیث میں کئی جگہوں پہ تذکرہ آیا تو یہاں تمثل آیا اس کو ذہن میں رکھئے گا اور وہاں مرئیم کہنے لگی اینی آوز و بررحمان من کن تتقی میں تجھ آتی ہوں اگر ہے تو متقی اگر تو متقی ہے تقوی میں پریزگار ہے تو میں تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں میرے خلوت میں اور غسل والی جگہ میں ایک نوجوان کا یوں آ جانا میں اپنے رب کی پناہ طلب کرتی ہوں اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہانی نہیں سنائی قصہ ہے سوئی بھی نہیں ہے جاگ رہی ہے سامنے جبریل کھڑا ہے وہ انسانی لباس میں آیا ہے لیکن مریم جبریل کو پہچان نہ سکیں جو اپنے سامنے کھڑے ہوئے جبریل کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتی وہ تمہارے حالات سے کیسے واقف ہو سکتی وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتی ہے وہ متصرف فی الامور کیسے ہو سکتی ہے جبریل نے کہا دریئے نہیں میں تیرے رب کا قاصد ہوں بھیجا ہوا بھیجا ہوا میں تیرے رب کا رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں الچی ہوں قاصد ہوں کیوں آیا ہوں لے آہ با لک غلام زکی تاکہ میں دوں تجھے ایک لڑکا زکی گناہوں سے پاک ماسو نبی بننا تھا حضرت ہیسا نے نبی ہونا تھا اور نبی جو ہے وہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے پاک نبی کے علاوہ کوئی غلطیوں سے گناہوں سے پاک نہیں ہے محفوظ ضرور ہیں لیکن آپ کہیں کہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں نا چاہے حضرت سیدنا ابو بکر ہو چاہے حضرت سیدنا فاروق آزم ہو چاہے حضرت سیدنا عثمان زنورین ہو چاہے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ہو چاہے خانوادہ علی کے افراد ہو معصوم گناہوں سے نہیں ہیں گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت انبیاء کی انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ گناہوں سے معصوم ہو کوئی نہیں ہوتے تو میں تجھے ایک سترہ پاکیزہ زکیین پاکیزہ بیٹا دوں تو ہمارے جو دوست ہیں آباب ہیں وہ اس آیت سے لوگوں کے عقیدے خراب کرتے پھتے ہیں اس آیت کو لے کے ساتھ پڑتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں اللہ کے سوا بیٹا کو نہیں دے سکتا اور یہاں قرآن میں ہے جبریل کہہ رہا ہے میں بیٹا دوں گا میں تو پھر جبریل نے دیا نا تو جبریل دے سکتا ہے تو پھر انبیاء بھی دے سکتے ہیں پھر اولیاء بھی دے سکتے ہیں پھر بزرگان دین بھی دے سکتے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی بیٹا دینے کا اختیار ہے اب جب اس آیت کا ترجمہ میں نے یہی کی ہے میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری میں تجھے ایک سترہ سا بیٹا دوں تو اب عوام جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں انہیں قرآنی علوم پہ عبور حاصل نہیں ہوتا وہ یہ سنتے تو کہتے ہیں ہاں یار قرآن ہے جبریل کہتا ہے میں دوں گا میں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کو نہیں دے سکتا اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو الزامی ہے الزامی جواب یہ اپنی دکان سے بھیجتے ہیں دوسرے تاجر کے پاس اپنے سیلز مین کو کاسد بنا کے جا اور اس تاجر کو میرا یہ پیغام جا کے پہنچا وہ جب سیلز مین اور آپ کا کاسد اس تاجر کے پاس جائے گا تو آپ کی بات کرے گا یا اپنی کرے گا بھیجنے والے کی دینی ہے وہ تو کاسد ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جس نے بھیجا اس کی بات آگے پہنچا دے تو جبریل کو بھیجا کس نے تھا تو بات اس نے اپنی کرنی تھی بھیجنا اللہ نے بھیجا اللہ نے کاسد اللہ نے بنایا تو پھر بات بھی اللہ کی کرنی تھی یہ یہ جو بات میں نے کی ہے کوئی بندہ کہے کہ یہ آپ نے کہا سے کر لی میں نے کہا قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے صرف ایک آیت پہ نہ رہو دوسری آیتیں دیکھو آو ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہ معنی کہا سے کی ہے صفحہ نمبر 71 70 پہ آجائیں تھوڑا سا پیچھے پڑھ لیں گے تو اور بات ذرا ثابت ہوگئے 70 اس کی آخری 70 ہے اور آیت نمبر ہے 44 جی 44 صورت آل عمران جن جن لوگوں جو لوگ گھروں میں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ قرآن کھولیں صورت آل عمران آیت نمبر 44 پیچھے مریم کا ذکر ہے زکریہ کا ذکر ہے حضرت زکریہ کا بیٹا مانگنا میرام میں کھڑے ہو کے نمال پڑھنا یایہ کی بشارت ملنا یہ پیچھے سارا ذکر ہے پھر آگے مریم کو خطاب یہ کر کے اللہ کیا کہتے ہیں ذالک من انبائل غیب یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی یہ جو ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ کس طرح قرآن دازی ہوئی اور مریم ذکریہ کی کفالت میں آگئی قرآن دازی میں اور کس طرح مریم کی مانے منت مانی اور کس طرح ذکریہ نے دعائیں کی یہ جو باتیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی نوحی ہے الہی کا ہم ان کو وئی کرتے ہیں آپ کی طرف وما کنت لگئی از یلکون اکلام ہم آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنی اپنی کلمے دار رہے تھے کس مقصد کے لیے ایوہم یک فلو مریم کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے ہر خادم کہتا تھا یہ بچی میری پرورش میں دی جائے زکریہ کہتے تھے میری پرورش میں دی جائے کہا گیا نیر میں کلمیں ڈالو اپنی اپنی جس کی کلم رک گئی مریم اس کی کفالت میں یا جس کی کلم الٹی چل پڑی جس کا کلم ملٹ اس کی کفالت زکریہ کا کلم رک گیا اللہ کہتے ہیں جب وہ کلمیں ڈال رہے تھے آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے وَمَا كُنتَ لَدَئِهِم اِذْ يَخْتَ سِمُونَ اور جب وہ مریم کی کفالت کے بارے میں جھگر رہے تھے نا اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جو لوگ نبی پاک کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں وہ اس آیت پہ غور کریں اللہ کہتے ہیں جب وہ کلمیں ڈال رہے تھے آپ موجود نہیں تھے جب وہ جھگر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے وہ ہاں یہ ہم نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ غیب کی کچھ خبریں ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں اب آئیے جی فرشتہ کیسے خوشخبری دے رہا ہے سنیے اس قالت الملائکہ تو جب فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشر کے اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بے کالمت اپنی طرف سے ایک کلمے کی اسم ہو المسیح ای سبن مریم جس کا نام مسیح عیسی بیٹا مریم کا ہوگا اب یہاں فرشتوں نے جب خوشخبری دی تو کیا کہا ہم دیں گے یہاں فرشتے یہ کہہ رہے جبریل یہ کہہ رہے ہم دیں گے میں دوں گا نہیں ان اللہ یبشر کے بے شک اللہ تجھے اس کی کیا دیتا ہے خوشخبر تو اس آیت کو بھی سامنے رکھو صرف آپ نے ایک آیت کو دیکھا اور تحقیقی جواب جو ہے وہ اسی آیت کے اندر آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں جبریل نے کہا میں آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرہ سا بیٹا دوں کالت مریم کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لی غلام میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُنُ کسی بشر نے مجھے چھوہ نہیں وَلَمْ مَكُو بَغِيَّنُ اور باغیہ تاغیہ بدکار میں نہیں شادی میری نہیں ہوئی کہ بیٹا حلالی ہو باغیہ تاغیہ زانیہ میں نہیں کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور رب کا اپنا قانون ہے کہ جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی خود رب نے قانون بنایا نر مادے کا جوڑا ملے گا پھر اولاد پیدا ہوگی تو یہاں میرا خامد کوئی نہیں مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کالا کذالک وہی بات آگئی کالا کذالک فرشتے نے کہا یوں ہی یہی میں نہ کیا نا جی انہوں نے بھی یوں ہی والا میں نہ کر گیا نا یہ بھی اسی طرح میں نہ نہیں کیا انہوں نے اب اگر اس قاف کو تشبیہ کے لئے اب یہاں بنائیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے تشبیہ اس کے ساتھ دی جا رہی ہے اللہ مریم کو کہہ رہے ہیں تجھے نہیں بنایا تیرا بھی تو دنیا میں نام نشان نہیں تھا تو تجھے بنا لیا اسی طرح تیرا بیٹا بنا لیں گے یہ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں کاف تشبیہ کے بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس کا ذکر کوئی نہ ہو تو اس کو بنایئے کاف لی بیان کمال جس کا مانا کیا یوں ہی کہ تیری شادی نہ ہوئی ہو تجھے کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو پھر میں تیری جھولی کو ہرا کر دوں یہی تو میرا کمال ہے کالا کزالک فرشتے نے کیا کہا اسی طرح یوں ہی مریم کیا کہتی تھی انہ کیسے کیوں کر بیٹا کیسے ہوگا مجھے تو ہاتھ کسی نے نہیں لگایا دینا ہوتا جبریل جبریل نے تو جبریل کہتا ایسے ہوگا وہ جو پوچھتی تھی کیسے ہوگا تو بتاتا نا جبریل نے جو دینا تھا تو بتاتا مریم ایسے ہوگا ایسے ہوگا وہ کہتی ہے کیسے ہوگا جبریل کہتا ہے میں نہیں پتا کالا ربوں کے تو اس آیت کو بھی تو ذرا پڑھئے گا جناب سیر ولم اکو لے آبا لکے غلامن زکیہ پہ آپ رکھ گئے جبریل آگے سب کچھ کس کے سپرد کر رہا ہے کالا ربوں کے مریم مجھے پتا نہیں کہ کیسے ہوگا تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لئے آسان ہے اس طرح بھی دینا میرے لئے نر مادے کا جوڑا مل جائے تو تو بھی آسان سمجھ رہی ہے حالانکہ وہ کترہ ہی تو ہے وہ مل جائے تو تو آسان سمجھ رہی ہے نر مادے کا جوڑا نہ ملے تو تو مشکل سمجھ رہی ہے یہ مشکل اور آسان تیرے لئے ہے میرے لئے دونوں طرفیں برابر اور ہم تو اس کو بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے نشانی ورحمت منہ اپنی طرف سے رحمت اپنی طرف سے مہربانی اس طرح پیدا کر کے لوگوں کو اپنی طرف سے نشانی اور رحمت دکھانا چاہتے ہیں غالباً اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں ولنجالہو آیتا لنناس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح تجھے بیٹا دے کر بغیر خامت کے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کے قانون ختم ہو جائیں ذابطے ٹوٹ جائیں اصول ختم ہو جائیں قائدے ختم ہو جائیں سارے رستے بند ہو جائیں ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا اور ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے اس عورت کی کوک سے بچہ جنم نہیں لے سکتا اور وکیلوں کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے یہ بندہ پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا دنیا کے قانون اور ذابطے ختم ہو جائیں تو لوگ پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مزہرے بھی شروع کر دیا کروں ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں نشانی لوگوں کے لئے تو جہاں وہ قزالک کا یہاں بھی وہی قزالک کا اس لئے میں نے اس کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا اگلا جو حضرت مریم سیدہ کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو ذکر کریں گے پہلے اس کو مکمل کر لیتے حضرت حضرت زکریہ کیا کہہ رہے ہیں جی مولا یہ بیٹا کیسے ہوگا بیوی میری بانج ہے میں بڑا پہ کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں اللہ نے فرمایا یوں ہی تیرا رب کہتا ہے ہوا علیہ حیینن اس طرح بھی دینا مجھ پر آسان ہے وقد خلقتوں کا من قبل ہو میں نے تجھے بھی تو اس سے پہلے بنایا ہے ولم تکو شیئن تو بھی تو کچھ نہیں تھا تیرا بھی تو وجود کو نہیں تھا تو تجھے نہیں بنا لیا ایک منٹ کے لیے توجہ کیجئے بھئی ایک بورا ہے اس کی ایک سو بیس سال عمر ہے ہڈیاں اس کی کمزور ہو گئی ہیں رس ختم ہو گئی ہے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں بیوی اس کی بانج ہے اوپر سے وہ ننانوے سال کی ہے اس ایک سو بیس سال کے بورے کو اتنے وسوق کے ساتھ جب اللہ یہ اطلاع دے رہے ہیں خوشخبری کہ تجھے بیٹا دیں گے اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوئی اللہ حضرت زکریہ کی مسررت کی انتہا کیا ہوئی اللہ جب کہتے ہیں کہ تجھے بیٹا دیں گے تو بھی تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا قالا تو حضرت زکریہ کہتے ہیں رب جعلی آیا میرے مولا میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر کر جب بیوی حاملہ ہو جائے جب بیوی امید سے ہو جائے یا وضع حمل ہونے لگے بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو تو مولا کوئی نشانی تو بتا کون پوچھ رہا ہے حضرت زکریہ اللہ ان کی آئیزی کا ذکر کر رہے ہیں ان کی مجبوریوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی انکساریوں کا ذکر کر رہے ہیں بیوی گھر میں قریب ہے ہر وقت کا ساتھ ہے اور پوچھ رہے ہیں رب سے مولا جب یا یا آنے والا ہوگا تو میں کوئی نشانی تعدہ سو اللہ نے لوگوں اس کو سمجھایا اوئے لوگوں جسے اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت کا بھی علم نہ ہو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے ہر ہر چیز کو جاننے والا کیسے ہو سکتا ہے وہ غیب کا عالم کیسے ہو سکتا ہے اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے اور کس وقت وضع حمل ہونے اس کی نشانی پوچھ رہے ہیں مولا کوئی نشانی بتا اللہ نے بھی پھر بڑی نشانی بتائی خدا دی قسم اللہ بھی حدہ مکا چھٹی اللہ نے بھی سمجھانے کی حد کر دی لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر لوگوں کی اپنی قسمت ہے ورنہ قرآن ہر مرض کا علاج ہر مرض کا علاج شرک کا تو بہت زبردست علاج قالا اللہ نے کہا آیتو کا اللہ تقلم الناس سلاس لیال سویئن آپ بلکل تندرست ہوں گے سویئن کا مہنہ یعنی صحت مند ہوں گے تندرستو اور صحت مند ہونے کے باوجود آپ تین دن اور تین راتیں جب کلام نہ کر سکیں دنیا کی زبان آپ کی بند ہو جائے تو بس سمجھنا کہ اب یہاں یہ آنے والا ہے آپ ذکر کریں گے تصمیر پڑھیں گے تحمید پڑھیں گے تکبیر کریں گے تحلیل کریں گے ذکر و اذکار کے لئے آپ کی زبان کھلے گی لیکن دنیاوی کلام وہ آپ اس زبان سے نہیں کر سکیں گے آپ کی زبان بند ہو جائے گی جب زبان بند ہو جائے نہ تو پھر سمجھنا کہ بیٹا تین دنوں میں آنے والا ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا اوے لوگو جن کی اپنی زبان اپنے اختیار میں نہ ہو جن کی اپنی زبان اپنے تصرف میں نہ ہو میں چاہو تو بولنے دوں میں چاہو تو بولنے بھی نہ دوں وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہیں وہ تصرف کے لائق نہیں ہیں متصرف نہیں ہیں مختار نہیں ہیں ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے اختیار میں نہیں کتنے کتنے لوگ ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا فالج کا ٹیک ہو گیا زبان بند ہو گئے بولنے سے عاجز ہے اور لکھ کے دیتے ہیں پھر ہاتھ کام نہیں کرتے پھر جب وہ بولنا چاہتے ہیں تو کلمات کی جگہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں بول نہیں نہ سکتے بیٹا کھڑا ہے بیوی کھڑی ہے بیٹی کھڑی ہے پوتے ہیں دوتے ہیں لیکن اسے کوئی بات نہیں کر سکتے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آٹھ آٹھ گھنٹے لگاتار تقریر کیا کرتے ہیں لگاتار آٹھ آٹھ گھنٹے اس وقت یہ سانڈ سسٹم اور زبیقر وغیرہ بھی نہیں اب تو سانڈ نہ ہو نا تو کئی مقررین دے پول کھل جان کئی مقررین کے پول کھل جائیں خدا کی قسم کئی ناتخانوں کے پول کھل جائیں اب یہ ادھر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر سے والیاں والے کو کہتے ہیں سپیکر والے کہتے ہیں اور کھول اور کھول اسے لڑتے ہیں تو نہ یہ سپیکر ہوتے تھے نہ یہ سانڈ ہوتے تھے اور بغیر سپیکر کے تقریب میرے والے صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ گنجیال میں حضرت شاہ جی تشریف لائے جلسہ ہوا تو سات آٹھ ہزار کے قریب آدمیوں سات آٹھ ہزار کے قریب آدمیوں میں نے سٹیج کے قریب کھڑیوں کے تقریب سنی پھر بلکل مجمع کے آخر میں چلا گیا دونوں جگہوں پہ برابر آواز آ رہی اتنی آواز زندگی کے آخری لمحات میں فالے جو اللہ نے پھر بتایا کہ یہ طاقت تمہاری نہیں تھی یہ ہم نے قوت دی تھی یہ ہم نے طاقت دی تھی شاہ جی کے جو قوائے تھے آزا پٹھے تو کسی ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا بیماری کے عالم میں تو اس نے کہا شاہ جی عمر تے توان اللہ دو سو سال دی تی سی تو سا سٹھ سالے جی پوری کر لی اب آٹھ گھنٹے جو آدمی تقریر کرتا ہو اور پھر لگاتار سفر کرتا ہو اور پھر جیلے کرتا ہو تو کیا کر سکتا ہے تو یہ زبان جتنے باقی ہمارے آزاں ہیں ان سب کا حقیقی مالک جو ہے اللہ ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ آزاں دیئے دیکھنے کی طاقت چلنے کی طاقت پکڑنے کی طاقت سوچنے کی طاقت تو پھر ہمیں یہ آزاں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے چاہیے کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے کسی فقیر کی مدد کرنی چاہیے کسی بھوکے کی مدد کرنی چاہیے کوئی معذور آدمی ہے چل نہیں سکتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر تک ایک جوان آدمی ہے قوت ہے طاقت ہے ایک غریب آدمی ہے بڑا آدمی ہے چلنے سے آجز آگئے ہے تو وہ پکڑ کے اسے سڑک پار کروا دیتا ہے یارو کتے پہ ترس کھایا تھا اس نے کتے پہ کہ وہ کوئے کے مندیر پہ بیٹھ کے ہاں پہ رہا تھا اور پانی کے لیے تو وہ ایک بدکار سی عورت تھی بنی اسرائیل کی میرے پیارے آقا نے ذکر کیا تو اس نے اپنی جوتی اتاری دوپٹے سے باندھی کوئے میں لٹکائی جوتی کے ذریعے پانی نکال کے کتے کو پلایا اللہ نے اسے اسی لیے معاف کر دیا تھا کہ کتے پہ رحم کھایا ہے تو اگر ایک بڑا آدمی ہے سڑک پار کر رہا ہے آپ کو اس کو مدد کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو دعا دے اور اللہ اسی عمل کے بدلے میں آپ کو معاف کر دے تو جو نوجوان ہیں یہ اس کا خیال کیا کریں میں نے کئی مرتبہ دیکھا میں بھی کاروں پہ سفر کرتا رہتا ہوں کہ بھیڑ ہے آگے سے پیدل گزر رہے ہیں کئی ایسے ڈریور ہیں کار میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے سے کوئی عورتیں گزر رہے ہیں وہ گزر نہیں دیتے پہلے ایسا لگنا وہ عورتیں ہیں بڑے لوگ ہیں آہستہ چلنے والے لوگ ہیں آپ کار روک لیں اور انہیں گزرنے کا موقع دیں تو یہ جو آزا اللہ نے ہمیں دیئے ہیں زبان ہے آنکھ ہے پاؤں ہیں ہاتھ ہیں دولت ہے مال ہے یہ غریبوں پر مسکینوں پر فقیروں پر محتاجوں پر آجز بندوں پر معذور لوگوں پر یہ خرج کرنا چاہیے خرج کرنا چاہیے کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگانا چاہیے اور وہاں محسوس کرنا چاہیے کتنے لوگ وہاں ہیں جن کی مائیں یا جن کے والد یا جن کے بیٹے وہاں داخل ہیں اور ان کے لئے دوائی کے پیسے ان کے پاس نہیں یہ ہے اصل صدقہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ وہاں ان کی مدد کر دیں تو آزا ہوں یا دولت ہو یا مال ہو اسے اللہ کے رستے میں خرج کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحابی اجمعین ہمارے بھائی ساتھییں محمد عبداللہ صاحب ان کا آج بھائی پاس اپریشن تھا لاہور میں اور ہمارے دوسرے ایک ساتھییں اشتیاق صاحب ان کو بھی ہارٹ کی تکلیف ہوئی ان کے لئے خصوصی دعا کرو جی اللہ ان کو صحت کاملہ آجلا عطا فرم اجمعین آمین ہاں جی ہاں امجد صاحب کے بھائی کو اللہ نے جڑوہ بیٹے دی ان میں سے ایک فوت ہو گئے ایک بیمار ہے ہسپتال میں جو فوت ہو گئے اللہ والدین کے لئے زخیرہ آخرت بنا اور جو بیمار ہیں اللہ اسے صحت کاملہ آجلا عطا فرمائے اجمعین آمین اجمعین آمین